السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے پھر چلو بکاؤ فسادن ہے نا پھر سے اس نے اپنا کام کری لی آقل کار لیکن بہت سارے سوال ہے اس سے کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کیوں آئی سونیا کے پینل پہ آپ لوگوں نے سمجھا کہ یہ سونیا کے پینل پہ کیوں آئی ایسے تو سونیا روز لائیو لگاتی ہے لیکن یہ عورت نہیں آتی ہے آج کیوں آئی کیوں کہ وہ پیچھلی جو پیچھلی نہیں پیچھے پیچھے جو اس کی بات ہوئی ہے پیٹارہ سے وہ باتیں وہ بتا رہی تھی اور پیٹارہ سن رہی تھی پیٹارہ نے اس کو کھول کر کے بھیجی کہ جا اس باتوں کو رکا باتوں کو گھما کئی اور باتوں کو لے کے جا تاکہ یہ نہ بتائے کہ میری اور اس کی کیا بات ہوئی پیچھے سے اور اس نے اس کو کیسے جلیل کی سونیا نے تو رک رک کے سوال کی ہوگی جواب دی ہوگی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جلالت پتہ چلے کہ سونیا نے اس کو کیسے جلیل کی تو اس کے لیے اس نے فسادن کو بھیج دی اور اس نے ہی بھیجی ہے اس کا پروف یہ ہے کہ گونچو وہ لائیو میں کیسے آیا نیچے کمنڈ کرنے سوچو آپ لوگ یہ بات کیونکہ فسادن کو بھیجنے والی وہ لائیو میں خود پٹارہ تھی پٹارہ نے پہلے اس کو بھیجی جب دیکھی کہ فسادن فس رہی ہے تو پھر اس نے فسادن کی دھلائی دیکھتے ہوئے وہاں پہ گونچو کو بھیجی تو یہ سارا بھی پری پلانٹ تھا اور جو فسادن نے بولی ہے نا کہ اس کی لائیو پری پلانٹ نہیں تھی نہیں تو میں سونیا کو نہ بٹھاتی نہیں تو میں اس کو نہ بٹھاتی اس کو نہ بٹھاتی تو وہ ساری پری پلانٹ ہی تھی اگر کہ وہ چاہے نا تو پھر میں پروف لگا دوں گی کہ کس طرح سے وہ لائیو میں ہوا اور یہ بات میں نے پچاس بار بتا چکی ہوں دوسری بار جب اس سے یہ اوپر آئی اور بول رہی ہے کہ میں کیوں بتاؤں کہ کیا ہوا بھی سال کے بعد میں ہمیں کیوں نکالا گیا میں کیوں بتاؤں میں تو اپ سے اسٹیٹ فارورڈ جواب دوں گی تو یہی جواب تو پٹارہ کے لیے کیوں نہیں دی اس دن تو تو سمپتی لے رہی تھی ہائے ہائے میرے ساتھ پٹارہ نے یہ کر دی کیوں 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 کی اوڈینس نہیں چاہتی تھی کہ تُو پٹارہ کے فیور میں بات کرے تو تُو نے دو لفظ شریف اس کے لیے بول دی آج تو تُو پوری پوری اس کی سپورٹر بن کے آئی ہوئی تھی اور جس طرح سے پٹارہ بٹھا کے لوگوں کو ٹرول کرواتی تھی ویسے تُو اس کے پینل پہ چڑھ کے اس کے سپورٹروں کو اس کے سبسکرائبروں کو تُو پر چڑھ کے ٹرول کر رہی ہے کہ اس نے میرے لیے یہ کیوں بولا اس نے وہ کیوں بولا اور یہ تُو نے جان بچ کے کیے تُو نے وہاں پہ جان بچ کے یہ سارا کچھ کیے تاکہ وہ لوگ بھڑک کے آئے اور تیرے سے لڑے اور جو کام سونیاں کر رہی تھی نا بیک پہ کال والی بات کا وہ چیچ بند ہو جائے اور وہ تُو نے بہت بکو بھی کام کری ہے فسادن باقی پھر سے وہی بات نکلی کہ تُو وہاں سے کسے نکل گئی اور یہ بول رہی ہے کہ ہم لوگ اور زیادہ فج جاتے ہمارے اوپر سکایتیں ہونے والی تھی پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں جا پاتے اس سے بیٹر تھا کہ ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تو آپ لوگ خود سوچو کہ گناہگار کے مطلب کہ وہاں کا کانون کس طرح کا ہے کہ کوئی ایک بے گناہ کے لیے وہاں پہ کمپلینٹ ہو جائیں گی اور وہاں پہ اتنا بڑا اس کے اوپر کانون لگا دیا جائیں گا اور اس کو اٹھا کے سعودی سے فیک دیا جائیں گا سب سے زیادہ شٹریق کانون ہے سعودی کا ایسے ہی کوئی بے گناہ کو اٹھا کے سجا نہیں مل جاتی ہے جبکہ لوگ خود بولتے ہیں کہ ازگر گناہگار ہے سلمہ گناہگار ہے تو کیوں نہیں ہوا ان کے اوپر اور اگر یہ گناہگار تھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا تو موقع ملتا نا ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والا اگر اس کے خلاف کچھ کرتا تو یہ کاؤنٹر بھی نہیں کر پاتے لوگوں کو ڈیریک سجا ہو جاتی ایسا نہیں ہوتا تو یہ سچی تھی تو یہ کاؤنٹر کر کے سلمہ ازگر کو سجا دلواتی نا کہ لوگ میرے ساتھ میں گلت کر رہے ہیں میں تو بے گناہ ہوں میں تو بہت نیک پارسہ بی بی ہوں بلکہ یہ تو وہاں سے چڑی اٹھا کے بھاگی ہے میاں کو لے کے بچوں کو لے کے کیوں کیونکہ یہ گلت تھی یہ وہاں پہ پٹارا کو اور اس کو ملوائیے زیڈ والا کام اس نے وہاں پہ کروائیے کیوں ایک لاکھ ستر ہجار کا پروف نہیں دے رہی ہے پنچ چتر ہجار کا کیونکہ یہ سی سی ٹی وی وغیرہ ڈیلیٹ کرنے والا کام اس نے کروائیے اور ابھی بھی بیٹھ کے پٹارا کے لیے تو دلالی کر رہی ہے شرم کر لے تھوڑی تھی اور کتنا اس کو چاٹیں گی اور تو بول رہی ہے کہ جو کیس وغیرہ ہوئے تھے وہ پٹارا نے اس کے لیے اپریشیٹ کی تھی کیونکہ وہ ہیٹروں کے لیے کر رہا تھا ہیٹروں کے لیے کر رہا تھا ہیٹروں کو بہت زیادہ مطلب گندہ بول رہا تھا اور ہیٹروں کے وجہ سے پٹارا نے اپریشیٹ کی تھی تو دوسرا تو کوئی مددہ ہی نہیں تھا دوسرا کون سا مددہ تھا جو تو ہیٹر ہیٹر کر کے ہیٹروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں سے کون تھا سلمہ تو اس کی طرح بیٹی نہیں تھی روز روز رونا دھونا کر کے روز روز ویوز لینے کے لئے وہ ایک ویڈیو ڈالتی تھی تو ایک دیڑ مینے کے لئے گائب ہو جاتی تھی تو ہیٹر ہی بیٹھے تھے نا جو سچ لے کر آ رہے تھے تو پٹارا کا مین ٹارگیٹ ہی ہیٹر تھے اور تو بول رہی ہے وہاں سے بہت گندگی ہوئی تھی بہت گندگی ہوئی تھی تو گندگی ہوئی تھی پٹارا کی طرف سے یار اٹھا اٹھا کے لائی تھی اس نے جیسے کہ وہ آدمی جس کو پٹارا بیٹھ کے اپریشیٹ کرتی تھی اس کو بولتی تھی گانے سناو یہاں سے گندگی نہیں ہوئی تھی گندگی تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی تم لوگ کبھی کسی کو کیا بنا کے لاتے تھے فیک فیک ایک عائشہ نام کی بندی آتی تھی وہ فیک تھی پڑوسن بنایا گیا تھا اس کو ان لوگوں نے بہت ساری فیک چیزیں کیے اپنے آپ کو سچے ثابت کرنے کے لئے اگر سچے تھے تو فیک چیزیں کیوں کیے آج تک کہ ہم نے کوئی بندے کو پکڑ کے لائے کوئی بندی کو پکڑ کے لائے کہ یہ پٹارا کی پڑوسن ہے یہ پٹارا کے بارے میں ساج بتائیں گی کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا فیک کرنے کی جب ہم سچے ہیں تو ہم فیک کر کے کیوں ہی دکھاوے جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں نا وہ لوگ فیک ہیں نا پروف جمع کرتے ہیں جیسے کہ یہ فسادن اور پٹارا مل کے وہ ٹائم کر رہے تھے اور بول رہی ہے کہ جو کیس ویس ہوا تھا تو یہ ان کی گالیوں کی وجہ سے ہوا تھا تو صحیح بولے پھر سامنے علی نے کہ گالیوں کے وجہ سے اگر کیس ہوا تھا تو اپریشیٹ تو پٹارا کر رہی تھی اس کے پٹارا دے رہی تھی تو ان لوگوں کے اوپر کیس ہوا نا بعد میں پٹارا نے کیا سیلا دی ان لوگوں کی چینل بند ہو گئی ان کو جیلے ہو گئی ان کی نام خراب ہو گئی ان کی اتنی جلالت ہوئی پٹارا نے تو اپنا پلہ جھال لی اور بول رہی ہے کہ ان لوگوں کے وجہ سے کیس ہوا تھا پٹارا نے کچھ نہیں کی تھی پٹارا نے ایک لفظ نہیں بولی تھی ارے کتنا جھوٹ بولیں گی فسادن اللہ نے تیرے آگے بھی اولادیں دیا ہے لڑکی جات دیا ہے اللہ کرے تیری بیٹیاں پٹارا جیسی ہو گھٹیا عورت لیکن یہ جو بار بار فسادن جو پروف کئی بات کرتی ہے میرے پاس یہ ہے وہ ہے ایمیل ہے پروف ہے کہ میرے ساتھ میں غلط ہوا ہے تو ایک بات بتا فسادن میں کسی گند میں نہیں فسنا چاہتی ہوں تو آپ لوگ بتاؤ کہ میرے سے اگر میرے پاس میں کوئی چیز ہے میرا چینل خراب کیا گیا یا جو بھی باتیں ہوئی میں نے ساری چیزیں لگائی نا میں نے بتائی نا آپ لوگوں کو ایک ایک باتیں کھل کے بتائی نا کہ کس نے خراب کیا ہے کس طرح سے کیا ہے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی میں نے ساری چیزیں لگائی اور جو ٹیم پہ یہ مددہ آیا تھا وہ ٹیم کی سارے پروف ہم لوگ تم لوگ جب بھی بولتے ہو نا کہ یہ چیز کا پروف لگاؤ وہ چیز کا لگاؤ ہم لوگ وائسے وغیرہ سب کچھ لگا دیتے کیوں کیونکہ ہم لوگ غلط نہیں تھے اور اگر کہ کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو ہوگی دونوں بھینوں کے اوپر ہوگی سپورٹروں کے اوپر کیوں ہوگی اگر کہ میرا انوالمنٹ پورا پورا نہیں رہا میں مین دلال نہیں رہوں گی تو میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا یہ مین دلال تھی اس لئے یہ بولتی ہے کہ میں فسوں گی میں فسوں گی تو کیسے فسیں گی ہاں ایمیل لگا نا لوگوں کو بے وقوب بنا رہی ہے جھوڑ بولتی ہے کیونکہ اس کے آدمی نے وہاں پہ گفلہ کیا ہے چوری کیا ہے اس نے کمپنی کے ساتھ میں فروڈ کیا ہے اور یہ وہ لگائیں گی نا تو یہ فسیں گی کمپنی ہے نا اس کے ڈنڈے لگا دیں گی یہ دوبارہ سعودی نہیں جا پائیں گی مسئلہ کمپنی کا اور ان لوگوں کا ہے نہ تو پٹارہ سلمہ کا مسئلہ ہے نہ ہی وائٹی کا مسئلہ یہ ایک نمبر کی فروڈ اور جھوٹی عورت ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی اور لانتیں دیکھیں گے جب سونیا کی لائب میں آئی ہوئی تھی نا تو یہ خود ہی پکڑے گئی ہے اپنی جال میں اس نے بولی کہ میرے اوپر ڈیریک کیس ہوا پٹارہ کے اوپر ڈیریک کیس ہوا یہ ہوا وہ ہوا ہمارے ساتھ میں بہت برا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم بول رہی ہو کہ میں اب یہ ساری چیزیں لگاؤں گی تو میرے اوپر پھر سے یہ سارا کچھ ہوگا تو میں اپنے پیسے کیوں ڈالوں میں کیوں کروں پھر اس سے سوال ہوا کہ پھر تم یہ جو ڈیڈی کا جو سانڈو ہے اس کے اوپر کیس کر کے تم پیسے لگانے کے لیے کیسے تیار ہو تو وہاں پہ وہ بولتی ہے یہ نہیں نہیں ڈیڈیریک کیس تھوڑی ہوتا ہے پہلے تو ریپورٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ شکایت درج ہوتی ہے ڈیڈیریک کیس تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے یہ کہ دال چاوال ہے کھیل ہے جو ڈیریک کیس ہو جائیں گا تو یہی تو بات ہے نا تیرے اور پیٹارا کے اوپر ڈیریک کیس کیسے ہو گیا یہ چیز کا سوال اس سے کسی نے نہیں کیا کہ جب تو بول رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈیریک کیس نہیں ہوگا اس کے اوپر شکایت درج ہوگی تو تیرے اوپر اور پیٹارا کے اوپر ڈیریک کیس کیسے ہو گیا تھا کیونکہ ہی تم لوگوں نے بہت بڑا کانڈ کیے تھے اور یہ جو کانڈ ہے نا زیڈ والا یہ کانڈ سیر پورسری پاکستان میں نہیں ہوا ہے یہ کانڈ ہوا تھا سعودی میں اور کروانے والی تھی یہ فسادن اور اس کا ہزبینڈ جو کہ یہ پروف لگانے سے کرتی ہے منا ٹھیک ہے پر یہی وجہ سے یہی وجہ سے جرور کچھ نہ کچھ پروف اس کے ہے جس کی وجہ سے ڈیریک ان کے اوپر کیس ہوا تھا ورنہ ڈیریک کیس نہیں ہوتا ہے تو یہ خود کے ہی سوال خود کے ہی جواب میں خود ہی فس گئی وہاں پہ کی پھتادن بہت بڑی جھوٹی مکار اور پیٹارا کی ایک نمبر کی چاٹو ہو رہت ہے اس نے جو شروع میں بولی نا کہ پیٹارا نے تو ایک لفظ نہیں بولی پیٹارا یہ سب نہیں کرواتی تھی اپنے سپورٹروں سے گالی گلو دھمکیاں دینا یہ طرح کچھ کرنا تو یہ بہت بڑی جھوٹی ہے جبکہ پیٹارا نے اس آدمی کی ویڈیو کو کمیونٹی کی تھی اور وہاں پہ اس نے لکھی تھی کہ امہ نے اپریشیٹ کی ہے اس ویڈیو کو وہ ویڈیو تھی ایک عورت کو جلیل کرنے کی ویڈیو تھی ایک عورت کے کپڑے اتارنے کی اس کے ساتھ میں بچے پیدا کر دوں گا اس طرح کی وہ ویڈیو تھی اور وہ ویڈیو اس نے اپنی کمیونٹی پہ لگا کے اپریشیٹ کر کے اور یہ بھی بولی تھی کہ امہ نے بڑا اپریشیٹ کی ہے اس ویڈیو کو اور وہی ٹیم پہ اس نے بہت بار اس پسادن کو بھی اپریشیٹ کی تھی جب پسادن جھوٹ بولتی تھی گنڈ گنڈ گالیاں دیتی تھی گنڈ گنڈ باتیں کرتی تھی وہ ٹیم پہ فسادن کو بھی بہت بار اپریشیٹ کیا گیا ہے اس کی لائبوں میں جا جا کے اسے شاؤٹ آؤٹ دیا گیا ہے اور پھر یہ بول رہی ہے کہ پٹارا تو کبھی کسی کے لیے نہیں بولی دور پٹے مو تیرے منوس فسادن اور وہی لائب میں پھر سے اس نے ایک بیان دی کہ نہیں نہیں پٹارا کے ساتھ میں سچ میں اس کی بہن نے بہت بڑا جلوم کیے اور دو ڈھائی لاکھ کی بھی جو بات ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا بھیجنے تھے دو ڈھائی لاکھ روپے اور وہ کس لیے بھیجنے تھے وہ بھیجنے تھے کہ پٹارا کا چینل بند ہو گیا تھا تو پٹارا کو آئی تھی شٹرائک جس کی وجہ سے اس کا چینل بند ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ارمان ملک کے تھرو اس نے وہ چینل کو واپس لی تھی لیکن اس کا proof ہم نے لگا چکے تھے کہ اس کا چینل ڈی مونی نہیں ہوا تھا اس کو کوئی شٹرائک نہیں آئی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تھا اس نے خود نے بابر کی ایک کلیپ لگائی اپنے ویڈیو میں اور پھر وہ کلیپ کے اوپر بابر سے شٹرائک دلوائی تھی اور وہ پروف اس نے لگائی تھی جب لوگوں نے پروف مانگے نا کہ تیرا چینل اگر کسی نے کیا ہے نا تو تو پروف لگا تو اس نے بابر کی ویڈیو ڈالی تھی اپنے چینل پہ اور بابر سے جان بوجھ کے شٹرائک لی تھی صرف اور صرف اس نے کیا بلتے ہیں پروف بنانے کے لیے تو وہ ٹیم پہ یہ باتیں کلیر ہوئی تھی آج آ کے فسادن بول رہی ہے کہ اس کی بہن نے اس کو شٹرائک دیتی فسادن تیرے کو کیڑے پڑیں گے اپنی آس اولاد میں بکتیں گی تو اب بھی وہی جھوڑ بول رہی ہے اللہ نے تیرے کو اپنے سر جمین سے اٹھا کے فینک دیا پھر بھی تو نہیں سودری تو اتنی گھٹیا ہو رہا تھے میں بتاتی ہوں وہ انڈیا پیسے کیوں بھیجنا چاہتی تھی چاہتی تھی وہ بھیجی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ انڈیا پیسے بھیجنا چاہتی تھی ارمان ملک سے سپورٹ کے لیے سمجھ آئی سپورٹ چاہیے تھا اس کو اس کی فیملی کا سپورٹ اور شاؤٹ آؤٹ جبکہ سب کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ایبرو کس لیے مونڈوائی بتاؤ اب یہ بول رہی ہے چینل کے اوپر تو سلمہ نے شٹرائک دی کہ سلمہ آئی تھی اس کے ایبرو اور بال کٹنے کے لیے سلمہ نے تو بولی اس سے تم سچی پروف نہیں ہوتی ہو تو تم اپنے بال کیوں کٹ رہی ہو تو ایبرو کیوں مونڈوائی ہو اچھا ہوا باجو میں نہیں رہتے ورنہ تو یہ بولتی کہ سلمہ نے آکے بال کٹ کے گئی اور ایبرو مونڈوائے کے گئی سلمہ کی ایک ہی جیت تھی وہ ٹیم پہ اس کی صورت منوصورت بگڑ جائے جس کے اوپر یہ بہت اتراتی تھی اس کو پرسنل میں بولتی تھی تم بس صورت ہو اس کو بولی تھی کہ اللہ کریں گا نا تیری صورت بگڑ جائیں اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھی میں کو پروپر یاد نہیں ہے اور اس نے آنکے بولی تھی کہ اس کی جان چینل میں اٹکی ہے میری سب سے پیاری چیز تھی میرا ہزبینڈ تو اس نے میرا ہزبینڈ چینی ہے اور اس کی سب سے پیاری چیز تھی اس کا چینل تو اس کا چینل پہ میں اثر کراؤں گی میرا سچ بتا کے کیونکہ اس کے پورے خاندان والے یہ بول رہے تھے وائٹی پہ مت لے کیا ورنہ اس کا چینل بند ہو جائیں گا تو اس نے آنکے وائٹی پہ لائی تھی تاکہ اس کے چینل پہ اثر ہو تو اس نے جان بوچھ کے وہ اسٹرائی کو اللہ ڈراما کی تھی سلمہ کو بتانے کے لیے کہ دیکھ لے میرا چینل بند ہو گیا ہے اور سلمہ نے اس کو بولی تھی جب اس نے بولی تھی نا سلمہ کو کہ تو بس صورت ہے تو ایسی ہے ویسی ہے تو سلمہ نے اس کو بولی تھی کہ تو میرے کو بول رہی ہے نا آج بھی وائٹی پہ گھوم رہا ہے جس کے اندر اس نے بولی تھی کہ دیکھو اب تو میں بس صورت بھی ہو گئی ہوں اب تو میرا چینل بھی چلا گیا یہ سلمہ کو بول رہی تھی کہ اب اور زیادہ سچائیاں مت بتا پروپ مت لگا جو جو تُو چاہتی تھی نا وہ وہ میں نے کر لی اور فسادن تُو بول رہی ہے پٹارہ سچی تھی اگر سچی تھی تو بال ایبرو کیوں منڈوائی چینل کے اڑنے کا ڈراما کیوں کی اس کو چاہیے تھا نا کہ سلمہ کو بالوں سے پکڑ کے لے کر آتی اس کے اوپر کیس کرتی اس کو ڈپورٹ کرواتی لیکن بڑے مجھے کی بات ہے ڈپورٹ تو تُو ہو گئی کہیں تیرہ ہزبینڈ تو نہیں سویا تھا پٹارہ کے ساتھ میں جو پکڑے گئے تم لوگ اور ڈپورٹ ہو گئے گھٹیا عورت باتوں کو گماری ہے جھٹی چھٹی اور آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ یہ پٹارہ ہے نا اپنا کام نکلوانے کے لیے انڈیا کے بڑے بڑے یوٹیوبروں سے کانٹیک کرتی ہے اور جب بچہ مارا تھا تب ہی بھی اس نے پائل ملک کو کانٹیک کی تھی پائل نے اس کے فیور میں ویڈیو بنای تھی جب پائل کو دھویا گیا تو پھر اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی یاد ہوگا آپ لوگوں کو پھر سے اس کا چینل جب نہیں ہو رہا تھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس نے سبا ابراہیم کو کانٹیک کی اس سے اس نے کمنٹ کروائی کیونکہ اس کو پتا ہے بہت اچھے سے پتا ہے کہ میری آڈینس ہے نا انڈیا نہیں تو انڈیا یوٹیوبر اگر کوئی میرے لیے بات کریں گا نا تو آڈینس مان جائیں گی کہ میں سچی ہوں تو اس کے لیے وہ ٹیم پہ دو لاکھ کی یا دھائی لاکھ کی ڈیل ہوئی تھی اس سے ارمان ملک سے کہ وہ اس کے فیور میں ویڈیو بنائیں گا تھوڑا بہت لیکن بعد میں جب اس نے پیسہ نہیں بھیجی نا ارمان ملک نے اس کے فیور میں ویڈیو بنا لیا سارا کچھ کر لیے دونوں میاں ویوی نے اور پھر جب اس نے پیسہ ان کو نہیں دی ان کو دھوکہ دے دی اس کو بولو کہ رسید لگا ہے اس نے ارمان ملک کو پیسے بھیجی ہے نا کیسے بھیجی بھئی پیسے جب کہ پاکستان سے انڈیا تو پیسے آئی نہیں سکتے ہیں یہ کیسے بول رہی ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے پیسے بھیجنے کا وہاں پہ یہ کیے تھے کیسے بھیجا گیا تھا رسید کیوں نہیں لگاتے لگاؤ رسید کیا فسادن اس نے تیرے کو بھیجی تھی اور تو سعودی سے پھر ارمان ملک کو بھیجی تھی وایا وایا ہی گئے ہوئیں گے نا پیسے تو تو رسید لگاؤ جھوٹے ہو مکار ہو اور جب اس نے پیسہ نہیں بھیجی اس سے کام کروا لینے کے بعد میں تو پھر ارمان ملک اور اس کی بیوی نے کھل کے بتا دیے کہ اس نے ہمارے سے ایسے ایسے بات کی تھی کہ اس سے گلتی ہوئی ہے اس سے گناہ ہوا ہے لیکن چھوڑ دو ابھی ابھی کی بات ہے یاد ہے لاش ٹیم پہ یہ آیا تھا وہ زائد کی لائب میں تب ہی بھی وہ بول کے گیا تھا کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے کنفینس کی ہے کہ اس سے گلتی ہوئی ہے کر کے اس سے گناہ ہوا ہے تو پیسہ بھیجنا نئی بھیجنے کے وجہ سے ہی ان لوگوں نے اس کی سچائی بتا دیے ورنہ ان لوگ نہیں بتاتے تو اس کے لیے پیسے بھیجے جا رہے تھے فسادن نہ کہ چینل کے لیے بھیجے جا رہے تھے کیونکہ اس کے چینل کو کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ ٹیم پہ ہم لوگوں نے سارے پروف لگائے تھے تو ایسے ہی تیرہ نام فسادن نہیں پڑھا ہے تو کتنی بڑی فسادن اور جھوٹی ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے اور پوری وائٹی کو بھی پتہ ہے ابھی بھی تو آ کے کیا کر کے گئی ہے سونیا کے پینل کے اوپر کیا کی تنہیں مسکہ پالیس کر رہی ہے اس کو ہے نا کہ ہاں کئی پہ بھی میری کوئی بات ہوتی ہے تو میں ہمیسہ دیکھتی ہوں سونیا میرے لیے بولتی ہے میرے لیے کھڑے رہتی ہے میں بہت ریسپیک کرتی ہوں کیوں جب سونیا روتی ہے تو تُو کدھر مری رہتی ہے مطلب تم لوگوں کو صرف چاہیے کہ ہمارے لیے کرو ہم کسی کے لیے نہیں کریں گے اور تُو جھوٹ بول رہی تھی تو اس سے بھی ہے نا جلتی ہے اور جو بھی لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں وہ سب تجھے چوب رہے سمجھ آئی اور یہ پٹارہ کرواری ہے تیرے سے کہ اس کو کنٹرول میں رکھ اس کو بہن بنا کے رکھ جب وہ جہدہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے نا تو جا کے پھر اپنا فساد وہاں پہ فیلا دے تاکہ سب جنے ہیں نا تیرے میرے سے ہٹ جائے میری پول پٹیاں نہ کھولے تو تُو یہ سب کر رہی ہے پٹارہ کی چمچی ہے تُو اس کی ایجنٹ ہے تُو اس کی ہے نا چاٹو ہے گھٹیاں ہو رہت ہے تُو اور یہ بڑا اس کو بہن بہن کر رہی ہے بہن میرے لیے ہمیسہ کھڑی ہوتی ہے تُو کب کھڑی ہوئی ہے بھائی بہن کے لیے ہاں تو اتنے لوگوں نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کیے کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ میں کیا کیا نہیں کیے روتے رہتی ہے لائیو لگا کے میں نے تو نہیں دیکھی کہ تُو کبھی گئی ہوئیں گی اس کے ہاتھوں پہنچنے کے لیے تُو ہمیشہ کب آتی ہے جب خود کے اوپر یا پٹارہ کے اوپر بات ہوتی ہے نا تاب آتی ہے اتنی تُو موقع پرستی نورت ہے اپنے موقع دیکھ کے آتی ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے آتی ہے اور تُو ہے نا کوئی اس کی بہن وین نہیں ہے تُو یوز کر رہی ہے اس کو اس کو نہیں سمجھ آئیں گی نا اس کو ایک نہ ایک دن آپ ہی جائیں گی سمجھ اتنا یاد رکھنا وقت ہے نا ہر ایک چہرے کے مکاٹے اٹھاتا ہے اور تُو ہے نا صرف اور صرف اس کو سی بنا رہی ہے پٹارہ کے لیے گھٹیا عورت اچھے اس سے ایک اور جو سوال ہوا ہے ڈیڈی کے تھانڈو کو لے کے کہ اس کے اوپر یہ کیس کرنے کا بول رہی ہے تو اس نے بولی کہ ہاں میں نے کی ہوں دیکھو اس نے آ کے دو گھنٹے میں معافی مانگا تو تُو نے پہلی بات تو کچھ کی ہی نہیں ہے جب سب نے اس کو ٹرول کیے نا تو اس نے در کے مارے معافی مانگا ہے تُو نے کتنا کیے نا وہ دیکھتا ہے تو ایک بات بتا میرا ایک کوئیسٹن ہے کہ تُو بول رہی ہے کہ اس نے بہت گلیچ کام کیا بہت گھٹیا کام کیا جب تیرے سے سوال ہو رہا تھا کہ تُو نے اس کے اوپر تو بول لی پٹارہ کے اوپر تو کبھی کیوں نہیں بولتی ہے تو تُو نے بول لی کہ اس نے بہت گلیچ اور گھٹیا کام کیا چلو مان لیتے ہیں کہ تُو تہ پٹارہ کو چاٹی ہے تو پٹارہ تو بہت اچھی ہے پٹارہ کے اوپر اس کی بہن نے بہت بڑا جھوٹا الزام لگائی ہے تو کر سکتی ہے نا تو تنہیں ان لوگوں کے پر کیس نہیں کی ان لوگوں کے پر ہی کر دیتی بھلے ہی تنہیں پٹارا کو کچھ نہیں بولی اس کے پر کیس نہیں کی اس کے لیے غلط بات نہیں کی کم سے کم سلمہ کے پر ہی کر دیتی کیس کہ دیکھو یہ اس طرح سے گند لے کر آئیے دیکھو یہ جھوٹا یہ لے کر آئیے اس کا جیجا اور یہ مل کے اس کی بہن مل کے اس کے پر جھوٹے تھا تو ہمتے لگا رہے ہیں اس طرح سے سلمہ اور اگر کے پر ہی کر دیتی نہیں کریں گی کیوں کیونکہ تو بھی اتنی ہی گناہ گار ہے جتنی پٹا رہا ہے اور سلمہ سچی تھی سمجھ آئی اسی لئے تُنہیں نہیں کی اور کاد بگر کی تُو جتنی باتیں کرتی ہے نا کہ جھوڑ بولتی ہے مجھے تب پتہ ہے تیری حرکتیں اور تیرا کانڈ اب آپ لوگ بتاؤ کہ اگر یہ اٹھ کے وہ گہر آدمی کے پر کیس کر سکتی ہے تو جس کی یہ چاٹو تھی اس کی بہن کے پر بھی تو اس کو کیس کرنا چاہیے تھا نا کیونکہ یہ تو چلو اس کی ہیپ دکھا رہا ہے گندگی دکھا رہا ہے لیکن سلمہ نے تو آکے اتنا بڑا الزام لگائی کہ اس کی بہن اس کے ہزبین کے ساتھ میں سو گئی ہے تو اس کا تو بنتا تھا کیس کرنا سلمہ کے اوپر ازدیر کے اوپر اب آپ لوگ یہ سوچو کہ کیس کو نہیں کر سکتا ہے کیوں یہ لوگ چپ چپ بیٹھ گئے کیوں یہ لوگوں نے وائٹی والی لڑائی لڑی کیونکہ سلمہ سچی تھی پیٹارہ نے زیڈ کی تھی اور یہ فسادن نے کروائی تھی اس کا پورا پورا ہاتھ تھا یہ سب کانڈ میں چلے اور بھی بہت ساری باتیں ساری باتیں کروں گی اور سارے سوال اٹھاؤں گی تو ویڈیو آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی ہے کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ